باقی مجھے زمین یاد آگیا ہے کیونکہ وہ مولانا تکی عثمانی صاحب آپ اندازہ کریں یہ لوگ علماء کو پڑھا کے فارق کرتے ہیں تو آخر میں اپنی مور کیا لگا رہے ہیں یہ باتیں ہی وہ آخری درس حدیث ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں یہ سنا رہے ہیں کہ امام ونیفہ کو گناہ دلتے میں نظر آ جاتے تھے حضرت امام ونیفہ ارمت الالے سے کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر جو مستعمل پانی ہے اس کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے یہاں پر آئے عزباللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے وہ چلتا وہاں رہا تھا وہ کشت کی آنکھ سے گناہ اس میں بہتے ہوئے نظر آتے تھے اب مجھے بتائیں جس مولوی کو درس نظامی کے کورس میں اینڈ پہ مفتی آزم پاکستان یہ کہانی کرا کے رخصت کریں گے انہیں اکے جا کے وڈیاں کہانییں کرانی ہیں نا کوئی قرآن بیان کرو کوئی عدیس بیان کرو کہانیاں کرا کے تو آگے اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا تھا نالے بھی کہتے ہیں ہمیں پتہ چل کے ایک اکابر کی تو ویڈیو لیک ہوئی ہے نا مفتی زید صاحب کی تو اکابرین کو ایسا بنایا ہوا ہے پرانے اکابرین کی بھی میں نے آپ کو بتا دیا کاسم نوٹ بی اور رشید احمد گنگوئی صاحب پبلیکلی تو وہ آپ نے سننے لیا اللہ نے ایسا بنایا تھا جن کے اکابرین کو مزے لے ان کے اکابرین کے میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کو تو اپنی اولاد کے برے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپانا پڑتا ہے اور مول بھی وہ ہیں کہ ان کو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کے وجہ سے مو چھپانا پڑتا ہے